اے ازا جارو کربلا حق ہے بتاتے جاؤ جان بے خوف رٹا دے جاؤ کربلا حق ہے بتاتے جاؤ جان بے خوف رٹا دے جاؤ تو بھی آتا تھا نبی جس کے لئے جب بھی دعا کرتے تھے تو نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا ایک مرتبہ ہاتھوں کو گلند کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارحم علا فلان بے حق علی اے خدا فلان برحم کر علی ابن امی طالب کے صدقے میں بیمان آیا ایک مرتبہ یہ دعا کی پھر پہ اولاد آیا کہ اے خدا اسے اولاد دے علی کے صدقے میں پھر کوئی قرض دار آیا ہے خدا اس کے قرضیں ادا کر علی کے صدقے میں اب یہ ساتھ جتنے بیٹھ ہوئے تھے دیکھ رہے تھے علی تو سامنے ہیں بھی نہیں مروجزہ بھیل سنت کی کتاب آئے سامنے تو علی بیٹھے بھی نہیں ہیں لیکن جب جب دعا کرتے ہیں تو واسطہ کس کا دیتے ہیں علی ابن امی طالب کا واسطہ دیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی کبھی کبھی ہمارا نام بھی تو نبی کو لینا چاہیے ہم بھی تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب کہا ہمیں نبی کو کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم سالش رہا بھی ہیں ذرا انصاف کو کریے کبھی اپنی دعاوں میں ہمارا نام بھی رہی جی یہ کہنے والا تھا ساتھ والے ساتھی نے روک لیا کہا دیکھو سبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے کہا دیکھو علی کا واسطہ دیتے ہیں کہا دیکھو آج علی کا واسطہ دے رہے ہیں لیکن ایک دن آرے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے تاریخ لکھتی ہے کہ ارسا گزرا اور ایک دن ایسا آیا اتفاق سے یہ دو اشخاص بھی بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک دروازے سے علی ابن نبی طالب بھی اندر داخل ہوئے اور نبی کے قدموں میں پیٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ ساج علی کی طبیت نہ ساتھ آئے ذرا علی کے حق میں دعا کر دی دیئے بس جو سوچا تھا وہ موقع سامنے آ چکا تھا اور بڑے خوشی کے عالم میں تھے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے مروج الزہب والا کے تک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے اب پس تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا اب رحمتوں للعالمین نبی کے ہاتھ بلند ہوئے اور رحمت بری زبان سے رحمت برے جملے نکلے بڑے عجیب انداز میں دعا کی فرمایا اللہم ارحم علی بحق علی اے خدا علی پر ہم کر علی کے صدقے میں اے خدا علی پر ہم کر علی کے صدقے میں اب جو بغض و دفاق تھا نا دل میں وہ زبان پر ظاہر ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں آج علی آیا ہے پھر بھی علی کا نام لیا ہے ارے ہم سامنے ہیں کبھی ہمارا نام بھی لے کر دعا کیجئے اس نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا مانسہ دے کر دعا کرتا ہوں اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ جب مولا علی نے رسول سے کہا جب دعا کرتا ہوں جب دعا کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ محبوب خدا کون ہے تو علی تیرے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا ہے یہ جناب عمر کا جملہ ہے نا سہی ہین میں لکھا ہوا ہے پھر برماتے ہیں مجھے پوری زندگی حسرت رہی کہ وہ لقب جو علی کو ملا تھا وہ لقب مجھے مل جاتا ہے پوچھا ہے عمر وہ کون سا لقب ہے کہ جب نبی نے خیبر میں یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ مسئلوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا کہ ہم سارے صحابی اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن آج تک یہ گیرنٹی ہمیں نہیں دی گئی کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یہ صرف علی کا وجود تھا جس کے لئے نبی نے کہا تھا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو جب زمانت مل گئی تو اپنی دعاوں میں اہل وید قلانا اپنی مجلسوں میں اہل وید کا صدقہ دینا نماز کے بعد اپنی دعاوں میں اعلی رسول کا صدقہ دینا تو یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی عادت تھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے تو خدا کو اپنی آل کا واصلہ دے کر دعا کرتے تھے سلوات پڑے مانے سلوات پڑے مانے